شریعت کے بارے میں یہ ذہن سے بلکل نکال دو کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لمبی چوڑی فیرز کے نام ہے شریعت یہ کرو اور یہ نہ کرو اس کا نام نہیں ہے شریعت شریعت ہمارے اندر کی فطرت کی پکار کا نام ہے فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہ اب میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں واقعہ سننے میں نین نہیں آتی ایسے ہی بیان سننے میں میں نہیں کر رہا ہوں میں تو آدھا جملہ کہہ کے رک گیا آپ نے کہا ہے کہ نیند آتی ہے آپ دمہ دار ہیں میں کہاں جمعت کر سکتا ہوں کانپور کے بہادروں کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات کہنے کی مجھے بارہ زندہ سلامت واپس جانا ہے اور یہ تو راستہ بھی نہیں یہاں سے بھاگنے کا آپ نے ایسی جگہ بٹھایا ہے ایک واقعہ سنو اللہ بہت سال پہلے کی بات ہے میں اس وقت لکھنوی میں رہا کرتا تھا لکھنو میں ایک ریسرچ انسٹیوٹ ہے سی ڈی آر آئی سینٹر ڈرگ ریسرچ انسٹیوٹ اس میں جو مسلم سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکولرز اس زمانے میں تھے وہ مجھ سے بہت تعلق رکھتے تھے درس قرآن میں آتے تھے اس انسٹیوٹ کی طرف سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس منقب کی گئی بائیو کیمسٹری کی اس میں ایک امریکن سائنٹسٹ پروفیسر جارج آرڈل ان کا نام تھا وہ آئے وہ بھی آئے ایک دن میرے پاس مسلمان کچھ ریسرچ اسکولرز یا سائنٹسٹ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہم کانفرنس ہو رہی ہے اب کل اس کا آخری دن ہے اس میں ایک امریکن سائنٹسٹ آئے ہوئے ہیں ان کا یہ نام ہے اور انہوں نے ہم سے کل ہی یہ کہا کہ بھئی ہم کسی مسلم اسلامی اسکولرز سے ملنا چاہتے ہیں ہم اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں کسی سے ملا دو تو شہر میں تو مجھ سے بہت بڑے بڑے حضرات تھے لیکن وہ لوگ مجھ سے ہی واقف تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ وقت دے دی گئے کل ہم ان کو لے کر آ جائیں میں نے وقت بتا دیا اور وہ ان کو لے کر آ گئے میں نے ذہن میں کچھ سوچ کر رکھا تھا کہ امریکن سائنٹسٹ ہیں تو اسلام کے بارے میں جو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ سائنس کے لائن سے میں کچھ سمجھاؤں لیکن جب وہ آئے تو میں ان کا حلیہ ہی دیکھ کر حیرام لے گیا بلکل سادھو لگ رہے تھے وہ سر مڑا ہوا تھا اور سیفران کلر کے زافرانی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گلے میں سائن بابا کا فوٹو ڈٹک رہا تھا تمہیں تو دیکھ کر چونکہ کہ بھئی یہ تو کچھ اوری معاملہ معلوم ہوتا ہے آپ تو سٹ ہو گیا نا کم ہو رہی ہے بھا اچھا بس 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 جو بس 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 لے اس کو ٹھیک لیے ٹھیک لیے جزاکو من اللہ جب بھی تار جب ان سے تعریف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں چار مہینے سائن بابا کے اہاں درشن اور فلسفہ سیکھ کر آیا ویدانت کا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے جو کچھ وہاں سیکھا ہو چار مہینے میں پہلے اس کا خلاصہ مجھے آپ بتائیے تب میں اسلام کے بارے میں آپ سے بات کروں گا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ وہاں سیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی انسٹنگٹ کو اپنی فطرت کو سو فیصد کچھل نہیں دے گا تب تک وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا تب تک اس کا نربان نہیں ہو سکتا میں نے ان کی بات سنی اور اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں اسلام کیا چاہتا ہے خلاصہ کیا ہے اسپرٹ اور روح کیا ہے اسلام کی اس کے پیچھے فیلوسفی کیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ڈائری اور پن ہے وہ ایک سادہ سا کپڑے کا تھیلہ لیے ہوئے تھے کوئی بریف کیس وغیرہ نہیں تھا انہوں نے اس میں سے ڈائری نکالی پن نکالا وہ کہا کہ آپ بتائیے کیا لکھنا ہے مجھے میں نے کہا آپ ایک دو کولم بنائیے اور پہلے آپ ان تمام چیزوں کو لکھنا شروع کیجئے جن کو آپ کی انسانی فطرت پسند کرتی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے میں خاموش بیٹھا رہوں گا آپ لکھتے رہیے جب لکھتے 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 سب پسندیدہ چیزیں آپ لکھ چکے تو اس کے بعد جتنی باتیں آپ کو بری لگتی ہیں وہ لکھنا شروع کیجئے اور جب سب لکھ چکی ہے گا تب مجھے بتائی ہے کافی دیر لگی وہ سوچتے رہے لکھتے رہے سوچتے رہے لکھتے رہے سوچتے رہے لکھتے رہے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب سب لکھ چکا میں نے ان سے کہا کہ اب آپ جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے ایک ایک چیز مجھے بتائیے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے کس چیز کو نہ پسند کرتا ہے اب آپ اسی طرح اس میں ٹک کر دیئے یا کراس لگائیے اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے وہ بولتے گئے مثال کی طور پر انہوں نے بولا وقت کی پابندی جس پر بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ میری فطرت اس کو پسند کرتی یہ مجھے اچھا لگتا ہے وقت کی پابندی وعدے کے پورا کرنا بڑوں کی عزت کرنا غریبوں کی خدمت کرنا صاف ستنا رہنا وغیرہ وغیرہ بہت چیزیں لکھی انہوں نے اور بہت سی وہ چیزیں بھی لکھی جو ان کو سخت ناپسند تھی ظلم کرنا قتل کرنا حق مارنا بدونوانی اور کرپشن ظلم بڑوں کی عزت نہ کرنا غریبوں کا دل دکھانا کمزوروں کا حق مارنا تو جس چیز کو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ I like it میں اس کو پسند کرتا ہوں وہی چیز کے بارے میں بھی بتاتا چلا گیا ہر چیز کے بارے میں کہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے 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 اور جتنی چیزوں کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں مجھے یہ چیز ناپسند مجھے جارہ راستہ دی دیں ذرا ذرا تھوڑا سا راستہ دیں راستہ دیں ذرا اور آگے راستہ دیں موسیقی جب ساری کیزوں کے بارے میں میری گفتگو انہوں نے سنی اور لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے تو پہلے تو انہوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا کہ کیا مطلب ہر اس چیز کو اسلام نے پسند کیا ہے جو چیز مجھے خود پسند اور ہر چیز کو اسلام نے منع کیا ہے نا پسند کیا ہے ناجائز قرار دیا ہے نا پسندیدہ قرار دیا ہے جو مجھے پہلے سے نا پسند ہے کافی حیرت کا اظہار کیا انہوں نے میں نے کہا کہ اب آپ میری بات کو دھیان سے سنیے میں آپ پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سائی بابا کا فلسفہ سیکھ کر آئے ہیں کہ جب تک اپنی فطرت کے ہر تقاضے کو کچل نہ دیا جائے جب تک اپنی فطرت ان انسٹنک کو بری طرح کرش نہ کر دیا جائے تب تک خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں پروفیسر جوج آرڈل صاحب آپ نے بتایا تھا شروع میں اپنے تعارض میں کہ آپ امریکہ کے شہد شکاگو کے لینے والے ہیں تو شکاگو کی کتنے آبادی ہیں انہوں نے بتایا کہ اتنے ملین میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے ملین آبادی میں آپ سمیت کتنے لوگ اس فلسفے پر عمل کر سکتے ہیں کہ ہر معاملے میں اپنی فطرت کے خلاف وردی کی جائے کچھ نہ جائے اپنی فطرت کو کچھ نہ جائے بالکل کتنے لوگ کر سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سرمندہ ہو کر بولے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کر پائے گا انکلوڑنگ مائنسل اپنے بارے میں کہا کہ میں بھی نہیں کر پاؤں گا میں نے کہا آپ کی فیملی میں آپ کے شہر میں آپ کے اسٹیٹ میں آپ کے ملک امریکہ میں تو وہ ہر بات کے جواب یہ چکے ہیں کہ اس فلسفے پر کوئی عمل نہیں کر پائے گا اور میں نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ ہر وہ بات جو ہماری فطرت کو خود پسند ہے اسی کو اسلام کنفرم کر رہا ہے اسی کی اسلام ترقیب دے رہا ہے اور ہر وہ بات جو فطرت کو ہماری فطرت کو نا پسند ہے اسی سے اس شریعت روک رہی ہے تو اب آپ بتائیے کسی انسان کی فطرت ہی خراب ہو کسی انسان کا مزاج ہی بگڑ جائے اس کو چھوڑ کر ایک نارمل ایک صحتمند انسان آپ بتائیے کہ اس پر عمل کر سکتا ہے کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے یہ تو بہت آسان ہے اب اس بات کو نقل کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص بہت زیادہ متاثر ہوا اور بھی میری تفصیلی گفتگوئی آخر میں انہوں نے کہا کہ میں مجھے بہت آپ نے ایک نیا راستہ کھولائے وہ ان کے لیے نیا راستہ تھا کسی ایمان والے کے لیے نیا راستہ نہیں تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں کل واپس جا رہا ہوں کاش کہ مجھے کچھ اور دنیا قیام کرنے کا موقع ملتا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ ہر جنہ حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے اہم واپس وہاں جا کر جو علماء ہیں اسکولرز ہیں ان سے رابطہ رکھیے گا اور ان کو مسلم کمیونٹی سنٹر جو شکاگو میں ہے اس کا میں نے نام بتا بتا دیا وہاں کے ایک ذمہ دار تھے حیدر آباد کے ان کا فون نمبر دے دیا اور یہ کہا کہ آپ ان کے ذریعے سے وہاں کے اسکولرز سے رابطہ رکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اچھے نتیجے تک پہنچ جائیں عزیزوں شاید سال بھر ہوا ہوگا یا اس سے کچھ کم رمضان کا مہینہ تھا جمعہ کی شب تھی کہ ان کا فون آیا اور یہ کہا کہ آپ کو بہت خوشی ہوگی جان کر کہ میں اس وقت مسلم کمیونٹی سنٹر میں بیٹھا ہوں اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلمہ شہادت قبول کیا ہے اور اب میرا نام سعید احمد رکھا گیا ہے یہ کیوں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں شریعت کتنی خوبصورت کتنی آسان ایک انسان کو مہینہ